دیتی ہے بجلی پنکھے چلا دیتی ہے کلر چلا دیتی ہے دودھ بلو دیتی ہے رڈک دیتی ہے مکھن بنا نکال دیتی ہے اور جمین سے جل نکال دیتی ہے آدھی آدھی اس کی اس کے گنھ دکھے ہیں اب ان گنوں کو کوئی وقتی ایک لاکھ بار پڑ لے جاک کر لے بار بار اس کی آورتی کرتا رہے ریپیٹیشن کرتا رہے ریپیٹ کرتا رہے کیا لاب ہوگا اس سے یہ لاب ہوگا کہ اس کو بجلی کے گنوں کا گیان ہو جاگا کہ بجلی ایسا ایسا کرتی ہے لیکن وہ بجلی ایسا کرتی کیسے ہے جو گن بجلی کے لکھے ہیں وہ پرابت کیسے ہوں گے اس کے پڑھنے ماتر سے نہیں ہوں گے اس میں دکھے ہوئے انشار کرنے سے پرابت ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آپ جنہیں بجلی کا کنیکشن لینا ہوگا میٹر لگوانا ہوگا اس کے لئے پروسیدر سارا اپنانا ہوگا اور پھر وہاں فارم ڈیپوزٹ کراؤ ان کا جو ٹیکس ویکس ہے وہ بھرو اور پھر کنیکشن مل جائے گا پھر وہ بجلی لاب دے گی یدی ان بجلی کے گنوں کو گاتا رہے پڑھتا رہے کیا وہ بجلی لاب دے دے گی کبھی نہیں یدی آپ جی اس گائتری منطر کو بیس لاکھ بار بولتے رہو کیا پربو تمہیں لاب دے دے گا اس میں جو لکھا ہے کہ اس پرماتمہ کا دھان کرو اس پرماتمہ کی بھگتی کرو کیول ایک منطر سے پرماتمہ کی مہمہ سپشٹ نہیں ہوتی جیسے کہ یزر ویدد ہے نمبر چالیس کے سلوک منطر نمبر دس سے لے کر تیرہ میں سپشٹ کیا ہے اس وید گیان داتا نے جو گیتہ گیان داتا ہے وہی وید گیان بول رہا ہے کیونکہ پورن پرماتمہ نے پرمکسر برہم کبیر دیو جی نے اس برہم کے انتے کرن میں اس جوتی نردن کال کے انتے کرن میں یہ پانچوں وید فیڈ کر دیئے تھی اس نے پانچما وید شکسم وید نشٹ کر دیا کیونکہ اس میں پورن پرماتمہ کے پانے کی ویشیش ویاکھا تھی اس نے اس ڈر سے اس کو نشٹ کر دیا کہ کہیں ان کو اپنے پتا کا پتا لگ جاوے اپنے مول ستھان کا گیان ہو جاوے اور پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے پانچما آپ کے جس دن یہ ویشیش ویشواس ہو جائے گا کہ سچمچ وہاں اور ستھان ہے جہاں رہتے تھے اور وہاں کبھی جنم مرتو نہیں ہوتی اور کوئی کام نہیں اور کبھی کوئی کشٹ نہیں کسی چیز کا ابھاو نہیں تو اس میں یہاں نارش پرچھوی بھا کوئی بھی ہے ایک بھگت کہنے لگا جی یدی سبھی ست لوگ کی بھگتی کر لیں گے پرماتما کی اور سبھی ست لوگ چلے گئے سوارے تو پرچھوی پہ کون رہے گا یا تو کھالی ہو جائے گی تو بتا یہاں تک ٹھکا لے رہے ہیں یہ کھالی ہو جائے گی تو کون رہے گا آرہ یہ اتنے پتھر گون رہے گئے آٹھ گرہ اوپر گون رہے گئے سارے کھالی پڑے پتھر انت پرچھوی سے کئی کئی ہزار گونہ پڑے ہیں کئی کئی گونے بڑے ہیں ایک پتھر یو بھی گونتا رہے گا ہم نے کہ ٹھکا لے رکھے ہیں دکھے کھان کا اور ہم وہاں چلیں گے جہاں پر ساری سویدھا ہیں اور ہم پھر کبھی مرتو نہیں ہو یہاں تو مرتو دیفنیٹ ہوگی آج دن سویدھاوں کو اپنی مان رہی ہے تیرے پاس نہیں رہیں گی آج دن کوئی کسی بھی اچھی پوسٹ پر ہے یا کتنا ہے فیکٹری کا مالک ہے کل مرتو ہوگی اگلے دن تو گدھا بنکا وہیں کھڑا پا ہوگا اس فیکٹری کا پچھلے پاس ہے تو کیا سویدھا ہے یہ تمہاری تو پھر یہ جب آپ کو وشواس ہو جائے گا کیونکہ پرمیشور کا یہ گاڈ گیون جو ہے گیان ہے کسی ڈوم بات کے گیت نہیں ہے یہ کہ انہاں اپنے سوارت بس سوکی معیمہ بنا رہی ہو کسی کی اس پرمیشور نے سویم آ کر بتایا کہ وہاں ایسا ایسا ہے یہاں تو مرتو ہوگی اور جنم بھی ہوگا آپ کا جنم منوانے کا دیکھا ہو گیا پھر یہ سویدھا کہاں گئی آپ کی جن کو آج دیکھ کر پرسن ہوا بیٹھا ہے اور وہاں جانے کے بعد پھر کبھی جنم مرتو نہیں ہوتی ذرا مرن نہیں ہوتا وہاں جنم تو ایک بار ہوگا لیکن پھر نہ ورد وشتھا ہوگی ست لوگ میں اور نہ پھر مرتو ہو اور یہاں دونوں دکھ مہان دکھ یہی ہے ہم اتنے ڈیٹ ہوگے اس کال کے لوگ میں چاہے مارے دونوں ٹانگ کٹ رہی ہو اور چاہے ایک آتھ بھی کٹ گیا ہو ہم پھر بھی جیون چاہتے ہیں یدھی یہاں بڑاپا نہ ہو اور مرتو نہ ہو تو ہم اتنے ڈیٹ ہو رہے ہیں ہم مار رہو پر کتنے کشٹ آیا رہو ہم کوئی نہیں ڈگ گئی آتے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن پرماتمہ ہمیں ویاد دلانا چاہتا ہے کہ وہاں ست لوگ میں تمہارا جرہ نہیں ہے جرہ وہاں بڑاپا اور مرن نہیں گیتہ جدہ ہے نمبر سات کے سلوک نمبر انتیس میں یہ گیتہ گیان داتا یہ برہم ارثات کال کہتا ہے کہ جو میرے گیان کو آشرے بنا کر کونسا گیان کہ تتو درسی سنتوں کی خوج کرو چوتھے دہ کے چونتیس میں سلوک میں وہ تتو درسی سنت اس پرماتم تتو کا یعنی گیتہ گیان داتا سے انے کوئی پرماتمہ ہے اس کا گیان بتائے گا ان سے سن اور تتو درسی سنت پھر کیا بتائے گا جو یہ داس بتا رہا ہے پھر کیا بتایا ہے کہ اس گیان کا آشرے کر کے جو جرہ اور مرن سے چھٹکارہ پانے کے لیے پریتن کرتے ہیں وہ تت برم کو جانتے ہیں سارے اجھاتمک کرم سے بھی پریچیت ہیں جیسے کل آپ کو گیان سنا تھا ست سنگ میں کہ یہاں پر ہم سنسکار ویسے جیسے آج ہم نے کسی کے ساتھ دوکھا کر دیا تو اگلے جنم میں وہ آپ کا لنیار بناے گا جیسے وہ بیٹا بنا کا آگیا چھوٹا بھائی جس کو پتی پتنی نے یعنی بھابی اور بھائی نے ویسے سے ماروا دیا تھا اگلے جنم میں پوتر بن کر آگیا اور آدھی سمپتی کو اپچار پر نشت کروا دیا اور مرٹی کو پرابت ہو گیا اور وہ جو ہے ان کا ونس بھی نشت ہو گیا اور آگے کشت کیا ہوا ہوگا تو پھر وہ جو وقتی اس تتوہ گان سے پریچیت ہو جائیں گے دہاتمک سکر کرموں سے پریچیت ہو جائیں گے وے سادک پھر ایسا جلم نہیں کریں گے وہ ایسا پاپ نہیں کر سکتے ان کو ویس دکھائی دے گا جیسے کسی بوتل میں ویس رکھا ہو اور آپ کو پتا ہے ویس ہے آپ اس کا آتھ بھی نہ لاؤ اور بلکہ اور اونچے ستھان پیسہ رکھ دوگے یعنی کسی کارن بس کہیں رکھا بھی ہے کسی کے تو وہ اس کو چھونے نہیں دے گا اپنے بچوں کو بھی اور انجان بالک ہے یہ دی اس کو وہ مل جاتا ہے کھول کے مو گلا کے دیکھتا ہے اور پھر مرتیوں کو پراک ہو جاتا ہے ایسے ہی ہم جو گلتیاں کر رہے ہیں رشوت لیتے ہیں اور برشتہ چار کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ہم ویش کھا رہے ہیں اس تتوے گان سے پریچیت ہونے کے اپران جو سبھی کرموں سے پریچیت ہو جاتے ہیں جو کیول ذرا اور مرن سے چھوٹنے کے لیے پریتن کر رہے ہیں وہ اس تتبرم سے پریچیت ہو چکے ہیں اور سب ادھاتم کرم سے اور سبھی ادھاتم گیان سے اور سبھی کرموں سے وہ پریچیت ہیں تو اپنے اتماؤں تو پرسند چل رہا ہے جیسے ہم ست لوک میں جائیں گے اور وہاں جرہ اور مرن نہیں ہے جرہ مین بڑھاپا اور مرن مین مرتو سب سے بڑا قیر جیو پر یہ اور نیارہ ہے بڑھاپے میں ساری آپدائیں آتی ہیں سرانی پر اور مرن تو سب تب انڈی ہیں اب چاہے ہم کتنا کشٹ پا رہے ہیں کتنے ورد ہو گئے ہیں ہم مرن تو نہیں چاہتے ہیں اور بڑھاپا پسند کتی نہیں کرتے ہیں اور دونوں کمپنسری یہاں پر ایسا کیوں نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس لوک سے آئے ہوئے ہیں جہاں پر یہ دونوں نہیں تھے اور وہیں ہم چلے جائیں گے تو یہ دونوں سمافت ہوں گے انیتہ نہیں ہو سکتے اب پرماتمہ نے بتایا کہ تم گائتری منطر کا ذاپ کرتے ہو اور گائتری منطر کمپلیٹ گیان نہیں ہے اس پرمپتہ کے پانے کا اس کی مہمہ ہے یہ اسی کی مہمہ کا ایک منطر ہے انس ہے تو گیدرویدہ جہاں نمبر چالیس کے منطر دس سے لے کر تیرہ تک یہ سپشت کیا ہے کہ اس تطوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سنجھو وہی پرماتمہ کا یہ تھارت گان دیتے ہیں تو اس پرکار اس پرمیشورگ نے ان تپت سلا پر وہاں پر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کربد تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم نے جو جو سادنہیں کی ان سے ہمیں کوئی لاب نہیں ہو رہا تو پرمیشورگ نے کہا جو یہ کہتا تھا کہ میں ویدون سار سادنہ کرتا ہوں اوم نام کا ذاپ کرتا ہوں میڈیٹیشن کرتا ہوں تو پرمیشورگ نے کہا کہ جو سادنہ آپ کر رہے ہو اوم نام کا ذاپ اور ویدون سار اور گائتری منطر ہیں گائتری منطر سے آپ کو کوئی لاب نہیں کیونکہ سدگرنتوں کے جو پاٹھ کے کرنے سے سدگرنت پویتر وید پویتر گیتا جی یہ پاٹھ کرنے کے یعنی سوڈھائے کرنے کے سدگرنت ہیں تو ان کے کرنے سے آپ کو گیان یگ کا پھل ملتا ہے اب جیسے سوڈھائے کرتے ہیں چاہے ویدوں کے منتروں کو دس بیس منتر پرتیجن پڑھ لیے یا کوئی گیتا جی کا ایک دھائے کا پرتیجن پاٹھ کر لیا یہ سوڈھائے کہلاتا ہے یہ گیان یگ ہے وہ سے پانچ یگ کرنے ہوتی ہیں ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچ میں یگ گیان ہے یہ پانچوں یگ بھی آپ کر لوگے ایک یگ سے بھی لاپنے ہوگا جیسے کوئی اہون اہون کر کر راج جی ہو جائے نہیں پانچ یگ بھی آپ کر لوگے اور آپ کے پاس ست بگتی جاپ کرنے کا منتر نہیں ہے ساشتر نکل سادنا نہیں ہے وہ منتر ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ کی پانچوں یگ یوزلیس ہوگی ہے ویرث ہوئی کیسے جیسے کسان کھیت میں بیج بیجے نہیں اور خاد اور پانی ڈالنا شروع کر دے گے ہوں بیجا نہیں یعنی کھاد اور پانی ڈالنا شروع کر دیا سچائی شروع کر دی تو کیا ہوگا اس میں کھر پتوار اوگ جاگا اور وہ پسووں کے کام تو آ سکے گا سپوس باقی اس کا مول ادھے سے نہیں رہا یعنی بیج کس لیے گے ہوں کس لیے بیجتا ہے کسان کہ اپنے بچوں کا اور اس کا جیون سرکسی ترہے بھوکھے نہ مرے اور بیج بیج کے گے ہوں بیج کے پھر خاد پانی ڈالا ہے تو اس کا لاب گناہ ہو یدھی بیج بوہ دیا اور خاد پانی نہیں ڈالا تو بھی یوزلس ہے کہنے کا باوداس کا یہ ہے کہ آپ جی یدھی کوئی ایک یگ بھی کر رہے ہیں جیسے خاد ڈال دیا اور ڈال ڈالیا نہیں تو بھی یوزلس ہے تو ایسے ہی ایک ہونی اگر کا اوپر گاٹ ازورڈ رہے ہیں کہی تو سواہا سواہا سارے دن ایک گھنٹہ لگے رہے ہیں اور وہ چار یہ گوڑ رہے گی خاد ڈال دیا ڈالیا تو بھی زڑگی کھیتی تو یہ الپج لوگوں کا نیم حکیم نکلی گروہوں کا یہ مارگ ساستر بھی دیتا کب منمان آتر ہے جس کے بھی سے مگیت آجے دہائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس میں چوبیس میں سپسٹ گیا ہے کہ ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا اب دوسرا ادھان دیتے ہیں اب جیسے بید بھی بید لیا گہوں کے ستھان پر بھانگ بودی اور خاد پانی شروع کر دیا تو بھانگ بھانگ ہی ہوگی اس میں ایسے ہی پرماتمہ اس کو سمجھا رہے ہیں جو کہتا میں ویدو انسار سادنہ کرتا ہوں پر بیسور نے بتا کہ آپ عوم نام کا جاب کرتے تھے کھان جی اور آپ گیتہ جی بھی پڑھتے تھے کھان جی گیتہ جی اس نے خود بول کر بتایا اس سادق نے اس گروہ نے دوسری آچاری انہیں جو کہتا ہوں اگویدو انسار سادنہ کرتا ہوں کہ گیتہ جی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتہ گیان داتا بھگوان کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھارن ماون سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سہیاتی پر مام گتیم مجھ برم کا کیول ایک اوم اکسر ہے اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزن دے جاتے ہوئے اس کا عذاب کرتا ہوا جاتا ہے سہیاتی پرمام گتیم تو وہ بتاتا ہے کہ اوم نام کا عذاب کرنے سے پرماتما کی پرمگتی پرابت ہو جاتی ہے پرمیشور نے پوچھا